اسلام علیکم جی صبح بخیر آج انیس تاریخ ہے نومبر کی سب سے پہلے ایک بات درشی پڑھنے اللہ مسلح علیہ السیدنا مولونا محمد مبارک مسلح مسلح علیہ السلام یہ میرے نیبروڈ میں یہ گندم ہے چھٹے پر کاشت ہے سیوڈریٹ میرے خیال میں کوئی ستر سے سی کلو ہونا چاہیے گندم تین پتوں کی سٹیج پر آئی ہوئی ہے اور نیچے فٹ لازر بھی دی ہوئی ہے چھٹا ہے تو اس میں سے ابھی میں نے جو ابزرویشنز لی ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ یقصانیت کی بات کہتا ہوں کہ جی وہ بیج کی یقصانیت اگاؤ کی یقصانیت پسل کی آمد کی یقصانیت یا جو زمین میں پیچز ہوتے ہیں ان میں اب یہ دیکھیں یہاں پر بھی پیچ آپ کا نظر آ رہے ہیں کہ ان میں یقصانیت نہیں ہوتی چھٹے میں ہر صورت اگر یہ یقصانیت جو ہے نا وہ آخر تک آپ کو جو پیدوار کی اکسانیت ہے اس تک بھی یہ یہی سفر کرتی ہے اب میں یہاں سے کچھ بودے نکالیں آپ کے نالج کے لیے اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا حالات ہیں اب دیکھیں یہ مختلف بودے صرف آپ کو ایک چیز دکھا دوں کہ جو بیج صحت مند ہے اس کا اور کمزور بیج کا کتنا فرق ہے ایک ہی جگہ پر ایک ہی فیلڈ میں یہ ہیں کمزور بیج یہ تینوں یہ کمزور بیج ہے یہ بھی کمزور بیج ہے یہ صحت مند بیج تھا پہلے ہم بیج کا فرق دیکھتے ہیں پھر ہم گہرائی کا فرق دیکھتے ہیں یہ صحت مند بیج تھا اسی فیلڈ میں یہ کمزور بیج تھا اب اس کا دانہ مجھے نہیں ملا اس کا دانہ صحت مند بیج کا دانہ جو ہے نا وہ اپنا وہ ڈراپ ہو چکا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو خال نیچے ملی ہوئی تھی اور اس صحت مند بیج نے پہلے اپنی جو بیج کی طاقت سے جس کے اندر امریوں میں جو طاقت تھی اس کو فٹلہ در بھی مل گئی میں بھی اس میں ڈی اے پی جو چھٹا کی جاتی ہے اس کے دانہ اگاؤ کے وقت اس کو شاید ڈی اے پی بھی قریب میں مجھے یقین ہے نظر نہیں آری ڈی اے پی لیکن مجھے یقین ہے کہ بیج جر میں نے ٹو آتے اس کو ڈی اے پی کا دانہ قریب میں مل گیا تو اس نے کھاپ بھی اٹھا لی اور اس نے ٹیلر بھی کر لیا اور یہ ایک اور چیز کہ یہ تھا بھی اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ زمین کے اوپر ہی تھا یہ زیادہ ڈی پر نہیں گیا اب ہم یہ دیکھتے ہیں یہ کمزور بیج ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو بیج نظر آ رہا ہے کامرہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو یہ دیکھیں یہ کمزور بیج یہ میری انگلی کے پور کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بیج ہمیں کمزور بیج نظر آ رہا ہے کہ یہ اس کے حالات کیسے ہیں یہ دیکھیں یہ بیج ہے جی یہ بیج کی کمزوری آپ کو نظر آ رہی ہے اس سے کیا ہوا کمزور بیج چھوٹے بیج جو گریٹ نہیں کرتے ہم لوگ ہم کہتے ہیں نا جی وہ سیڑ سے یا سیڑ والا جو بیج ہوتا ہے نا وہ اچھا ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ کو اب نظر آ رہا ہے جو سیڑ والا بیج ہوتا ہے وہ صحت مند ہوتا ہے اس میں کمزور بیج نہیں ہوتے اس وجہ سے فصل کیا مد اچھی ہوتی ہے اب یہ کمزور بیج ہیں ہم لوگ گریٹ نہیں کرتے اس کا خمیازہ یہ بگدریں کہ اس کے حالات ہیں پتلے اب اس سے اگلا بیج دیکھ لیں یہ ہمارا نکل گیا یہ دیکھیں یہ بھی ہمارا کمزور ہی بیج ہے اس کو دیکھیں یہ بھی یہ بھی اوپر سے جو بیج کی پوزیشن نظر آ رہی ہے بہت ہی کمزور ہے یہ دیکھیں اس کا اور ان تین بیجوں کا حال دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارے کمزور بیج ہے یہ بھی کمزور ہے یہ دیکھیں صحت مند بیج نہیں ہے یہ قدر صحت مند ہے کچھ بہتر ہے اور اس کا جو ہے نا وہ گوہ بھی ٹھیک ہے اب اس کو کیا ہے یہ ہم نے صحت مند بیج کا کمپیلزن دیکھ لیا کہ یہ اس میں اور اس میں بیج کی جو ہے نا گہرائی دیکھ لیں گہرائی یہ کی ان تینوں کی آپ کو یہ دیکھیں سفید جو ہے نا لائن وہ ہمیں گہرائی بتا رہی ہے اس کو خواد بھی شاید مل گئی ہے گہرائی بھی اس کی ان تینوں کی گہرائی اکسان تھی لیکن یہ بیج کمزور تھا اوپر سے اس کو شاید خواد بھی نہیں ملی یہ بیج صحت مند تھا خواد گندانہ ڈی اے پی کا اس کو مل گیا اس نے اٹھا لیا اور یہ جا رہا ہے اب یہ بیج میں آگے دب جائیں گے یا یہ خانہ پوری کے لیے ہوں گے یہ کمزور میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہمارا خاص و خاشاک یہ توری کے کام آئے گا یہ اس نے نان پروڈیسنگ ٹیلر کے طور پر رول پلے کرنا ہے تو یہ ویسے مفت میں ریسورسز لے رہا ہے یہ والا جو ہے نا یہ بہتر ہے اب اس کے نہ ہونے سے ساری خوراک اس کو جاتی سپیس ہوا روشنی جو بھی ریسورسز تھے اس کو جاتی تو یہ مزید بہتر پرفارم کرتا لیکن یہ بیچ میں توری کا کدال ادا کریں تو اس طرح کے بیج نہیں ہونے چاہیے یہ بھی تھوڑا سا کمزور ہے لیکن اس کو شاید جو ہے نا وہ ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کو فٹلازر نہ ملی اس کو مل گئی ہے اس نے فٹلازر نہیں اٹھائی اب آ جاتے ہیں اس پر جناب ڈیپر بیج پر اب یہ دیکھیں بیج کی گہرائی جو ہے نا وہ میں ڈرل میں کہہ رہا ہاتا ہوں کہ جی ڈرل میں گہرائی جو ہے وہ بہت بڑا وائٹل ڈرول پلے کرتی ہے گہرائی کو ہم سمجھیں تو گہرائی کا ہی فرق ہے اب ان کا کمپیلزن دیکھیں اب اس کی دیکھیں نا پوزیشن یہ اوپر تک پیلا ہے اس بیچارے کی بہت سی طاقت بہت سی امبریو کی اپنی اور جو کچھ تھا بہت سا زور لگ گیا اس کو باہر نکلنے میں یہ سارا بیچارہ اپنی طاقت ضائع کر چکا ہے پیلا ہے اب اس کی گہرائی چیک کریں تو تقریبا میرے خیال میں یہ دیکھیں یہ اتنا شاید یہ چار انچ ٹی پر نکلا چار سے پانچ انچ یہ چھٹے میں جیسے بیج نیچے چلے جاتے ہیں یہ چار پانچ انچ نکلا ہے اس کا اور اس کا حال جو کم بے شک اس کا بیج صحت بند ہوگا لیکن اس نے گہرائی سے نکلتے نکلتے دیپر بیج نے ان دونوں کی کہانی ایک ہی منتی ہے جو میں پہلے اس کی بیان کر چکوں اس کا بھی یہی حال ہے اس کا سٹیم نظر آ رہا ہے یہ بچارہ مر جائے گا یا کم دوروں کے چلے گا اچھا باقی اس کو بھی دیکھیں دوسرے والے کو یہ بھی اس سے تھوڑی سی جو ہے نا ہم آتے ہیں یہ دیکھیں یہ بیج ہے اور کہاں سے اس نے شروع کیا اس کی یہاں سے لیف نکل رہا ہے اب ان دو کو میں دیکھ رہا اس کو اٹھا دیتا ہوں اس کو بھی اٹھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ یہ جو ہے نا یہ یہاں سے لیف شروع کر رہا ہے یہ یہاں سے لیف شروع کر رہا ہے پھر بھی ایک ڈیڑھنچ کا جو فرق ہے نا یہ تھوڑا سا اب یہ دانہ دیکھیں نا اب اس کو دانے کی صحت دیکھیں اس کی اور اس کی دانے کی صحت میں فرق ہے یہ آپ چیک کریں ان دونوں کی دانوں کی صحت میں فرق ہے اب ہم یہاں پر ایک اور بھی رکھ دیتے ہیں ان تینوں کی دانوں کی یہ صاف ظاہر ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ والا صحت مند دانہ ہے یہ کمزور ہے یہ کمزور ہے لیکن یہ کیوں مار کھا گیا کہ یہ دیپر ہے یہ دیکھیں اس کا اوپر ہونے کی وجہ سے یہاں سے تھا لیکن یہ کمزور تھا یہ دانہ صحت مند تھا لیکن گہرائی کی وجہ سے مار کھا گیا اب جو پیچارہ سب سے زیادہ متاثر ہے وہ یہ ہے اب اس جگہ میں نے جو دیکھا ہے کتنے پودے کمزور ہیں یہی کمزور پودے آگے چھٹے میں یہی بربادی ہوتی ہے یہی تباہی ہوتی ہے کہ آپ کے کمزور بیج نہیں آنے چاہیے تھے یہ انسانی خوراک کے کام آتے یہ والے کمزور بیج دو یہ صحت مند تھا لیکن مناسب گہرائی نہ ملنے کی وجہ سے اس کو جو ہے نا وہ زیادہ تین سے چار انچ کی گہرائی ہے اس کی یہ دیکھیں تین سے چار انچ کی گہرائی پر یہ نکلا ہے یہ اس سے بھی زیادہ ٹیپر ہے اب سب سے اچھا جو بیسٹ ایکزمپل ہے مطلب یہ گہرائی مناسب ہے یہ شاید ایک انچ پر تھا اس کی گہرائی مناسب ہے اور اس کو خوراک بھی مل گئی اور یہ دانہ بھی صحت مند تھا مثال اب واضح ہو گئی کہ آپ کا دانہ صحت مند ہو گریڈڈ ہو اور اوپر سے آپ کا جو خاد ہے نا وہ بیج کے ساتھ پڑی ہو تو یہ احمد ایسی ہو سکتی ہے کرنا باقی یہ اسی لئے میں بار بار اپنے دوستوں سے ذکر کرتا ہوں کہ جی اقصانیت اقصانیت یہ آپ کا بیج اقصان ہونا چاہیے گریڈڈ بیج ہونا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ ڈپت ایک جگہ پہ ہونی چاہیے یہ اگر چیزیں آپ کنٹرول کر لیں گے تو یقین مانے ساری گندم کی احمد ایسی ہوگی اور پھر آپ کو مزا آئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے ہمارے والدین کی مخفرات عطا فرمائے شکریہ الحمدللہ اللہ حافظ